تو بچوں آج ہی ہماری جومیٹری کی second class ہے اور second class میں میں نے سارے important question لیا ہے اس سے پہلی class میں میں نے آپ کو سارا اس کا basic بتائے تھا کہ کتنے پرکار کے ہوتے ہیں تر بجھ کتنے پرکار کے ہوتے ہیں ساری جانکاری آپ کو میں نے دی تھی اس class میں میں سارے important question کروں گے جو کہ آپ کے سامنے ہیں تو آگے بڑھنے سے پہلے کے ویڈیو کو like اور share کر دینا اور یہ سارے وہ سوال ہیں جو آپ کو 100% exam میں ملیں گے ہی ملیں گے جب آپ ایکجام آئے گا دیکھ لینا یا اس سے پچھلے سال کا ایکجام آپ اٹھا کے دیکھو گا تو آپ کو ساری question وہاں پر مل جائیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں بینہ time گوائے best of luck اور جن بچوں کو آنسر آتے ہوں گے وہ پہلے ہی مجھے آنسر دے گا کمنٹ بوکس میں اور بتائے گا کہ آنسر مجھے آتے تھے تو چلیے شروع کرتے ہیں question number first ہے آپ کا نمن آکرتی میں x کا معنی یاد کیجی یہ آپ کو ایک آکرتی دی گئی ہے جہاں پر ایک کون آپ کو x ڈگری دوسرا 2x اور تیسرا 3x اور پلس 120 آپ کو دیا گیا ہے اور اس میں x کا معن پوچھا ہے تو آپ اگر دیکھو بچوں تو یہ ایک سمپون کون ہوتا ہے اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک جو سمپون کون ہوتا ہے وہ 360 ڈگری کا ہوتا ہے کیونکہ آدھا کون جو ہوتا ہے جیسے کہ آپ نے چاندہ تو دیکھائی ہوگا یہ آدھا کون آپ کا 0 سے شروع ہوتا ہے اور 0 سے شروع ہو کر یہ کون پورا آپ کا 180 تک جاتا ہے لیکن اگر میں اس کو سمپون کر دوں پورا اس کو گول بنا دوں تو اب دیکھو یہ سمپون کون بن گیا آپ کا اور جو سمپون کون ہوتا ہے یہ سمپون کون آپ کا 360 ڈگری کا ہوتا ہے دیکھو یہاں سے 0 سے شروع ہوا اور 0 سے ایسے کر میں گھوم کر اس کو پورا ایک راؤنڈ کمپلیٹ کر دیتا ہوں تو 360 ڈگری ہی ہو جاتا ہے تو منز اگر آپ کو اس طریقے سے کوئی بھی کون دیے گئے ہیں تو ان سب کا سمجھ ہوتا ہے وہ 360 ڈگری ہوتا ہے آپ سے پوچھا x کا مان کیا ہوگا تو اس کے انسار کیونکہ ایک سمپون angle ہے تو پرسن کے انسار آپ یہاں پہ لکھو گے x plus 2x plus 3x x plus 2x plus 3x plus 120 is equal to 360 اس کو ہم solve کریں گے بچوں تو 3x اور 2x 5 اور 1 6 پھر total آپ کا 6x اور یہ آپ کا 120 equal to سے ادھر جائے گا minus ہو جائے گا 360 minus 120 تو آپ کا 6x is equal to 360 minus 120 0 6 میں سے 2 گیا 4 3 میں سے 1 گیا 2 240 تب x is equal to 240 divide by 6 6 سے divide کریں گے 6424 0 تب x کا مان جو ہے وہ آپ کا 40 degree آ جائے گا option number d آپ کا right answer یاد رکھنا جب بھی بچوں complete angle کی یہاں پہ بات ہوگی تو وہ angle ہمیسا 360 degree ہوتا ہے جس کو ہم سمپون angle بولتے ہیں جس کو ہم سمپون angles بولتے ہیں یہ بچوں اگلا پرسن دیکھئے یہ بھی آپ کا most important question ہے اگلا پرسن ہے آپ کا دو پورا کون دو پورا کونوں میں 10 degree کا انتر ہے تو دونوں کون کی map کتنا ہوگا دیکھو آپ کو پورا کون کہا جائے یا پھر کوٹی پورا کون کہا جائے یا پھر آپ کو complementary angle کہا جائے ان سب کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے اور یہ ایسے کون ہوتے ہیں جن کو جوڑنے پر ایسے کون جن کو ایسے دو کون جن کو جوڑنے پر ان کا یوگ 90 degree آتا ہے ایسے کونوں کو آپ اس میں پورا کون کہتے ہیں پرسن کا نصار دیکھو ایسے دو پورا کون بتانے جن کو گھٹانے پر 10 آئے اور جوڑنے پر کتنا آئے 90 degree آنا چاہیے جن کو گھٹانے پر 10 کیونکہ ان کا انتر جائے اور جوڑنے پر 90 degree چلیے option سے بھی آپ پہچان سکتے ہو 40-30-70 ہے ہی نہیں اگلا 50-40-90 ہے اور 50 degree میں سے آپ 40 کو مائنس کرتے ہو تو 10 degree آتا ہے یعنی کہ دونوں کو جوڑنے پر 90 degree آ رہا ہے تو دونوں پورا کون ہیں اور اس نے کہا کہ انتر دس ہونا چاہیے تو گھٹانے پر 10 بھی آ رہا ہے تو option number B آپ کا right answer ہو جائے گا یہ لیے بچوں یہاں پہ دیکھو 50-30-80 یہ تو پورا کون ہے ہی نہیں لیکن 45-45-90 یہ دونوں آپ اس میں پورا کون تو ہیں لیکن اس condition کو یہ follow نہیں کر رہے انہیں خواہ تھا کہ پورا کون بھی ہونے چاہیے اور گھٹانے پر ان کا انتر دس ہونا چاہیے اگلا پرشن ہے آپ کا دو سمپورا کون سمپورا کون بھی بولتے ہیں اس کو اور سپلیمنٹری اینگل بھی بولتے ہیں کیا بولتے ہیں سپلیمنٹری اینگل سمپورا کونوں کا انتر 20 ہے 20 کا انتر ہے اور پرتیہ کون کی مارک کتنا ہوگا تو بچوں جب بھی آپ کو سمپورا کون کہا جائے سمپورا کون ایسے کون ہوتے ہیں جن کو ہم آپس میں جوڑو ایسے دو کون جن کو پلس کرنے پر آپ کا 180 ڈگری آ جاتا ہے ان کونوں کو ہم سمپورا کون کہتے ہیں اور کنڈیشن ہی ہے کہ دونوں کو جوڑنے پر 180 اور دونوں کو گھٹانے پر آپ کا 20 ڈگری آنا چاہیے اگر ایسا یہ کنڈیشن کے انصار میں دیکھنا ہے تو option سے بھی دیکھ سکتے ہو 130 اور 50 کتنا ہوا آپ کا 180 ہوا جوڑنے پر 180 آ گیا کیا گھٹانے پر 20 ڈگری آ رہا ہے 130 میں سے اگر ہم 50 مائنس کریں گے تب یہ 20 ڈگری نہیں آئے گا مطلب یہ ہمارا option غلط ہے سمپورک تو ہیں لیکن یہ condition کو follow نہیں کر رہا 135 اور 45 اگر اس کو ہم جوڑتے ہیں 5 5 10 4 3 7 اور 1 8 اور یہاں پر 180 جوڑنے پر آ رہا ہے کیا گھٹانے پر یہاں پر 20 آ رہا ہے نہیں تو یہ بھی ہمارا نہیں ہوگا 90 90 180 سمپورک تو یہ ہیں پر کیا ان کا انتر 20 ہے نہیں ان کا انتر 20 نہیں ہے تو یہ بھی ہمارا آنسر نہیں ہوگا 180 کو ہم نے جوڑا تو 180 آیا اور جب میں نے 180 کو مائنس کیا تو میرا یہاں پر 20 ڈگری آیا دیکھو جوڑنے پر 180 تو یہ سمپورک کون ہے گھٹانے پر 20 ڈگری condition کو follow کر رہا ہے تو means option number D آپ کا right answer ہو جائے گا اگلہ پرسن دیکھیں یہ بھی بہت اچھا سوال ہے ایک کون کا پورک کون اس کا پانچ گناہ ہے تو اس کون کو گیاد کیجئے کی وہ کون کیا ہوگا تو دیکھو مان لو آپ کا کون جو ہے مانا اس کو ایسے کرنا مانا کون برابر آپ کا x ڈگری ہے اور اس کا جو پورک کون ہوگا اس کا جو پورک کون ہے وہ اس کا پانچ گناہ ہے مطلب اگر کون آپ کا x ہے تو اس کا جو پورک کون ہے وہ آپ کا 5x ہوگا کیونکہ 5 گناہ ہے اور پورا کون کون سے ہوتے ہیں جن دونوں کونوں کا یوگ 90 ڈگری ہوتا ہے تو پرچن کے انسار x ڈگری پلس 5x ڈگری برابر آپ لکھو گے یہاں پر 90 ڈگری 5x اور x کتنا ہوگیا بچے آپ کا 6x برابر 90 ڈگری تب x برابر آپ کا ہو جائے گا 90 بٹے 6 کاٹ دیں گے اس کو کینسیل ہو رہا ہے 3 سے 3 تیا 9 0 3 دونی 6 اور 2 سے 30 کٹے گا 15 بار تو x کمان کتنا آگیا آپ کا 15 اور x ہی ہم نے مانا تھا کون اور ہم سے پوچھا تھا کون گیاد کیجئے تو ہمارا کون ہو جائے گا 15 ڈگری option number c آپ کا right answer اگر یہ ہم سے پوچھتا کس کا پورا کون بھی بتاؤ کیا ہوگا تب ہم کیا کرتے پورا کون ہمارا 5x تھا تو 5 کی 15 سے گناہ کر دیتے 15 75 تو پورا کون ہمارا 75 ڈگری آ جاتا اگر آپ پرسند دیکھئے دو پورا کون دو پورا کون میں 60 کا انتر ہے اور دونوں کون کے مان گیاد کیجئے دیکھو پورا کون ہے تو میں نے بتایا پورا کون کون سے ہوتے ہیں ایسے کون جن کو ہم پلس کریں تو ان کا یوگ 90 ڈگری آئے اور پرسند کے انسار یہ condition تو اپنی طرف سے دے گا ان کو اگر ہم مائنس کرتے ہیں تو وہ 60 ڈگری ہونا چاہیے تو بتاؤ وہ کون سے ہیں دیکھو میں option سے تو آپ کو میں نے نکالنا سکھا دیا جوڑ کے دیکھ لو 90 آرہا گھٹانے پر دیکھ لو 60 آرہا پہلا ہی مل جائے گا 90 اور 30 نہیں ہوگا دوسرا 80 اور 20 نہیں ہوگا 75 اور 15 کتنے ہوتے ہیں 75 اور 15 90 ہوتے ہیں 75 میں سے 15 گئے آپ کا 60 بچے گا option number C آپ کا right answer لیکن آپ بچوں یہ بھی سیکرون کو نکالتے کیسے ہیں دیکھو A plus B 90 ہے A minus B 60 ہے تو اگر آپ کو A کا مان نکالنا ہے یعنی کہ بڑے والی value تو ہم کیا کریں گے 90 اور 60 کو پلس کر دیں گے 90 پلس 60 کو ہم پلس کر دیں گے اور 2 سے اس کو بھاگ کر دیں گے 90 اور 60 کتنا ہو گیا 150 divide by 2 2 کو 150 سے گھریں گے 75 تو ایک کون کتنا ہو گیا ہمارا 75 ڈگری اور دوسرا کون کیا ہے 90 میں سے 75 کو minus کر دیں گے کیونکہ پورا کوئے 90 میں سے minus کر دیں گے تو 15 آ جائے گا کلیر بچے ایسے بھی آپ نکال سکتے ہو اگلا پرسند دیکھئے دو سمپورا کون میں 80 کا انتر ہے اور پرتیہ کون کا مانگیات کیجئے سمپورا کون ہے اور سمپورا کون کیوں سے ہوتے ہیں ایسے کون جن کا یوگ 180 ڈگری ہوتا ہے ان کو ہم سمپورا کون کہتے ہیں تو اس پرسند کے انصار جوڑنے پر تو 180 ڈگری ہونا چاہیے اور اگر ہم انہی کون کو آپس میں minus کرتے ہیں تو گھٹانے پر 80 ڈگری ہونا چاہیے کتنا 80 ڈگری کیلئے option سے آپ پتہ لگا سکتے ہو یہاں پر 70 اور 150 180 نہیں ہوگا تو یہ option ختم ہوگیا 50 اور 30 کتنا ہوتا ہے 180 ڈگری ہوتا ہے اور 130 میں سے اگر میں 50 کو minus کرتا ہوں 130 میں سے اگر 50 کو minus کرتا ہوں تو مجھے آپ پہ کتنا ملے 80 مل رہا ہے تو means option number b آپ کا right answer لیکن بچے اگر آپ کو یہاں پر نکالنا ہے کہ بھئی soul کیسے کریں گے وہ بھی میں سکھاتا ہوں soul کرنے کا بہت ہی آسان سا طریقہ ہے میں نے ابھی بتایا جب ایک بار part or divide by ہمیسے two سے ہی کرنا ہے دو سے ہم نے کاٹ دیا 130 آ گیا تو جب ایک کون 130 آ گیا دونوں کا یوگ تھا 180 180 میں سے 30 کو گھٹا دیں گے تو 50 آ جائے گا option number b آپ کا right answer اگلا پرسن دیکھئے ایک کون ایک کون اس کے پورا کون کا دھوڑنہ ہے تو وہ کون بتاؤ کیا ہوگا پورا کون پورا کون مطلب دونوں کونوں کا یوگ کیا اتنا ہونا چاہیے 90 degree ہونا چاہیے تو ایک کون کو مان لو x اور دوسرا کون اس کا دھوڑنہ ہے تو وہ ہو جائے گا آپ کا 2x ایک کون کا پورا اس کا دھوڑنہ ہے اور دونوں کو جوڑنے پر کتنا ملنا چاہیے 90 degree کیونکہ پورا کون ہے پورا کھویا کوٹی پورا سب کا مطلب 90 degree ہوتا ہے دونوں کا یوگ سب 3x برابر کتنا ہو گیا 90 degree اور x برابر 90 divide by 3 3 سے 90 کو کاٹیں گے ہمارا 30 آ جائے گا تو وہ کون ہمارا 30 degree option number b آپ کا right answer پہلے اس چیتر کو دھیان سے دیکھئے اس چیتر میں آپ کو کہایا کہ کون a وہ 135 degree ہے کون 4 جو ہے وہ آپ 45 degree ہے اور کون 2 ہمیں گیاد کرنا ہے اور کون 3 بھی گیاد کرنا ہے تو بچے جب دو رکھائے ایک دوسرے کو کاٹ تی ہیں تو ایسے condition میں چار کون بن جاتے ہیں اور یہ جو آمنے سامنے کے کون ہوتے ہیں 1 اور 3 یہ آپس میں برابر ہوتے ہیں اور یہ جو آمنے سامنے کے کون ہوتے ان کو سرسابی مک کون بولتے سرسابی مک کون اور انگلیس میں ورٹیکل اپوزیٹ اینگل اور یہ کون امیسے ایک دوسرے کے برابر ہوتے ہیں تو اگر ایک ہمارا 135 ہے تو اینگل 3 جو ہے وہ بھی 135 ڈگری ہی ہو جائے گا اینگل 4 اگر 45 ڈگری اگلا پرسن ہے ایک نیون کون کا مان ہوتا ہے ایک نیون کون 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 0 سے زیادہ اور 90 سے کم ہوتا ہے نیون کون 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 بھی بولتے انگلیس میں ایسا کوئی بھی کون جو 90 ڈگری سے چھوٹا اور 0 سے بڑا ہوتا ہے ایسے کون کو نیون کون کہتے ہیں 0 سے 90 سے کم option number b آپ right answer اگلا آپ کون کون پرکار ایک ادھک کون کی ماب کوئی بھی ادھک کون کیا ہوتا ہے ایسا کون جو 90 ڈگری سے زیادہ اور 180 ڈگری کے کام ہوتا ہے مطلب اس کے بیچ کی range کا جو بھی کون ہوگا وہ کون ہمارا ادھک کون ہوتا ہے 90 سے ادھک لیکن 180 ڈگری سے کم ہوتا ہے ایسے کون کو ادھک کون بولتے ہیں دی گئی آکرتی میں کس پرکار کا کون دکھایا گیا ہے تو ایسا کون جو 180 ڈگری سے زیادہ ہوتا ہے یعنی کہ ایسے کوئی بھی line جو دی گئی آکرتی میں کس پرکار کا کون ہے دیکھو آپ بیچ میں ہوتا سیدھا یہ 90 ڈگری ہوتا ہے لیکن اس میں یہ کون 90 سے آگے چلا گیا یہ کون کھو کھو پوچھا AOC تو AOC کون آپ کا یہ والا ہوا اور یہ والا کون دیکھو آپ کا 90 ڈگری سے بڑا کون ہے 90 ڈگری سے جو ادھ کون ہوتا اور ایسے کون کون کہتے ہیں option number b آپ کا right answer امینا ماشیس کی تلیو سے جامیتی کی اکرتی بنا رہی ہے دو تلیو سے ایک دوسرے کے لمبت رکھ نمیرک اکرتی بناتی ہے تو AOB میں کس پرکار کی اکرتی کو درس آیا گیا ہے تو AOB آپ کی اکرتی ہے دیکھو بلکل سیدھی رکھی گئی ہے جب یہاں پہ سکیار کا سائن بنتا ہے تو ایسے کون کو سمکون کہتے ہیں دیئر سٹوینٹس آپ اگر نہیں یہاں تک آپ نے کلاس دیکھ لئے تو اس کا مطلب آپ اپنی تیاری سیجیس لی کر رہے اور آپ کا سیلکسن 100% پک ہوگا بس آپ کو ایمانداری اور محنت اسی طریقے سے کرتے جانے تو 100% آپ کا سیلکسن ہوگا یہ میرا پرومیس ہے اور ایمپورٹنٹ سوال ایمپورٹنٹ کلاس ہر ایک چیپٹر کی وہ چاہے آپ کا ریجن ہو میت ہو ہندی ہو ساری کلاس آپ کو مل کی لئے بس آپ ویڈیو کو لائک شیئر کریں چینل کو اور سبس کرائب کریں اور اگر ایک پرسنل کلاس چاہیے تو اس کی بھی سویدہ یہاں پر ہے وہ آپ کو گوگر میٹ پر مل جائے گی تب تک کے لئے دھنیوار جائے ہند جائے بھارت